وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوز القادہ کا بہت خاص خاص عمل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہ اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جنات ہیں کوئی بھی گھر کے اندر نخوست ہے بے برکتی ہے یا نائتفاقی ہے یا کچھ بھی نقصانات ہیں آپ یہ عمل اختیار کریں اللہ آپ کے گھر سے یہ تمام جنات اور اسے بھی چیزیں نخوست بے برکتی نائتفاقی کو زائل کر دے گا انسان یہ عمل مجرب قرآنی اختیار کرے اور یہ وہ عمل ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کو تکلیف دینے والوں کو اللہ نے پس کیا اور وہ غیبی طاقتیں صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ شیطان کی تھی اور شیطان انسانی شکل میں بھی اور غیبانہ انداز میں بھی ان کی مدد کے لیے آیا تھا اور اس بات کو خود قرآن پاک بیان کرتا ہے تو اب یہ جنات اور انسان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دور ہو گئے اللہ نے عروج عطا فرمایا اصحاب پیغمبر کو اور نبی علیہ السلام اب جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام اور اہلِ بائد سے تعلق جوڑتا ہے اور ان کی محبت دل میں رکھتا ہے اہلِ بیعت کی شان کو بیان کرتا ہے اور ساتھ اس عمل کو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو ہے ساتھ محبت کی وجہ سے گھر سے جنات کا خاتمہ کر دے نخوست کا خاتمہ کر دے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے اب یہ چھوٹا سا عمل دیکھنے میں ہے اور اکثر ہمارے مرد اور خواتین قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن چونکہ ان آیات کو پڑھ کے پوراً آگے نکل جاتے ہیں توجہ نہیں کرتے میں چونکہ قرآن پاک کی آیات پر غور کرتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں ان کے معانی میں ان کے شان نزول میں اور پھر اس پر صحابہ کے اقوال اور بعد کی تابعین اور اولیاء امت کے اقوال کو سامنے رکھ کر اس کا وظیفہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا اور پیغمبر پر نازل فرمایا اور حضور علیہ السلام کو جو الفاظ اللہ نے بتلائے وہ شفاہ ہیں تو اب یہ اتنا مختصر عمل ہے آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹی اٹھائی اور مخالفین پر دشمنانے اسلام پر پھینکی اور جتنے شیعتین تھے جنات تھے ان کے اردگرد کفار کے معاونین وہ سارے اس نرغے میں آ گئے اب یہ مٹی ان پر پڑی اور وہ سارے اندھے سمجھ لے ہو گئے دماغ ان کے ماؤف ہو گئے اور ان کے موہوں کے اندر گویا کے چلی گئی اور وہ بالکل جو ہے حواس باختہ ہو گئے ان کے دماغ شل ہو گئے اور ان کا دماغ مسلمانوں کے خلاف نبی علیہ السلام کے خلاف اسلام کے خلاف چلنا شل ہو گیا بند ہو گیا اب آپ اپنے گھر میں جب جائیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے دن یا رات کو کر سکتے ہیں نوزل قادہ کو کریں تو سب سے بہترین ہے باقی میں پھر بتا رہا ہوں ہمارے عمال بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ان دنوں میں جو دن میں بتاتا ہوں اس کا سو پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے بعد میں بھی اجازت ہے ان لوگوں کو جو ہمارے چینل سے منسلک ہیں جو ہم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں یا خاص طور پر بیت ہوئے ہیں یا ہماری خانقاہ کوریشیا کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس کو بعد میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ہے عمل ہے وَمَا رَمَائِتَ اِذْ رَمَائِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اب یہ آیتِ کریمہ ہے وَمَا رَمَائِتَ اِذْ رَمَائِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے اس کو اکتالیس پر پڑھ کے ریت تھوڑی سی ہاتھ میں لینی ہے گیلی ریت نہ ہو خوشک ہو ہاتھ میں لے کر اس کو اکتالیس پر پڑھیں اور اس پر پھونکیں اور اس ریت کو اپنے گھر میں دروازے کے پاس اندر یہ باہر کھڑے ہو کے یوں پھینک دیں آپ کے گھر کے اندر چلی جائے جنات پورے گھر سے نکل جائیں گے نخوست نکل جائے گی نائدفاقی نکل جائے گی جگڑے ختم ہو جائیں گے بے برکتی ختم ہو جائے گی مالی وسعت ہوگی پیار محبت ہوگا میاں بیوی میں نفرت ہے ختم ہو جائے گی بچوں میں نفرت ہے ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی بھاگا ہوا ہے وہ بھی واپس آ جائے گا اکثر بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں باہر دنیا سے ہمیں عورتیں بہت مرد رو کر یہ باتیں بتاتے ہیں باہر یورپ امریکہ کے تو وہ بھی واپس آ جائیں گے آپ یہ عمل کریں اللہ ان مخالفین کے دماغ شل کر دے گا جو آپ پر جادو جنات کر رہے ہیں اور جو آپ کے گھر کو نقصان دینا چاہتے ہیں اور آپ کا گھر آباد ہو جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم